السلام علیکم ایویون کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک آپ لوگوں کو دھیر و خوش یہاں دے اچھا جی یہ سندے مارننگ ہے یہاں پر جی چائے پراتے کا ناشتہ ہو رہا ہے آج کچھ بھی نہیں بنایا تھا کیونکہ سندے تھا اور گھر کے بہت سارے کام ختم کر کے مجھے آج جانا تھا جی گراسٹری لینے شیئر کروں گی آپ کے ساتھ جی آج سندے کا دن میرا کتنا ہی بیزی گزرا اچھا ناشتہ کرنے کے بعد جی گھر کے کام کیے تھے اور تقریباً پانچ سے چھے بجے کے درمیان ہم لوگ گراسٹری کرنے کے لئے نکل گئے تھے اچھا میں بہت ٹائم کے بعد نہ بہت کوئی ٹائم کے بعد میں گراسٹری کرنے کے لئے جا رہی ہوں کیونکہ میں نے تقریباً ڈیٹھ سال سے ائر لفٹ سے ہی میں گراسٹری کر رہی تھی اور کیونکہ وہ اپ اپ بند ہو گیا تو مجھے بڑی ڈیفکلٹی وی جی لاسٹ منت تو پھر میں نے سوچا کہ چلے امتیاز چلے جاتے ہیں تو تھوڑا سا میں نے ہانسلاج اٹھایا جب مجھے پتہ چلا کہ یہ ایر فیز ایٹ میں ایک برانچ ہے امتیاز کی جہاں پر رشنی ہوتا تو کراچی والے یہاں پر ٹرائی کر سکتے ہیں جی واقعہ یہاں پر اتنا رشن نہیں تھا جتنا کہ وہ دوسرا جو امتیاز ہے وہاں پر ہوتا ہے تو میں اس برانچ پر آئی تھی جی گراسٹری کرنے کے لیے اور پھر بھی مجھے تقریباً دو گھنٹے تو لگی گئے تھے لیکن یہاں پر آنے کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ہی جگہ سے سب کچھ مل جاتا ہے آپ کو ویجیٹیپلٹی مل جاتی ہے میٹ بھی مل جاتا ہے اور آپ کو گراسٹری بھی مل جاتی ہے گھومنا تو پڑتا ہے ظاہر ہے لیکن جی کیونکہ رشن نہیں تھا تو میں اتنا اکتا ہی نہیں ہوں جتنا میں امتیاز جا کے تو میں اتنا گھبرا جاتی تھی پہلے کہ جس کی کوئی حد نہیں یہاں پر جی جو ویڈیو ہے یہ آیت بنا رہی ہیں کیونکہ وہ میرے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں جی بڑا ہیلپ کرتی ہیں میرے اس طرح کے کام کرنے میں نا کیونکہ مجھے گھر سے باہر جا کے ویڈیو بنانا بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور نائی میرے ہزبن کو پسند ہے تو وہ بھی میرے ساتھ ہی تھے خیر یہ جی یہاں پر گھر آ گئی ہوں میں گراسٹری لے کے اور شدید قسم کی جو اینا وہ تھکن ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب انشاءاللہ یہ تو میں نے رکھ دیا ابھی رات کا ٹائم ہے تو کیا کروں گی جب اس کو یہیں پڑھنا رہنے دوں گی کو جو فروزن آئیٹمز تھے وہ تو میں نے رکھ دیا ہیں اور ان کو صبح سمیٹیں گے کیونکہ ابھی مجھے ڈینر میں آ رہا ہے تو چلتے ہیں جی کچن میں اچھا میں نے ایسے سوچا تھا کہ میں کچھ جو ہے بنا بنایا لے آؤں گی لیکن ان کے بابا نے بولا کہ بہار آج کر ٹائفائڈ اور مچھروں کی بہت زیادہ بیماری پھیلی ہوئی ہے تو تم گھر پہ ہی بنا دو تو پھر بس جلدی جلدی سے میں یہ فروزن برگر پیٹی لے کر آئی تھی اور برگر بنز بھی لائی تھی ان کو لنچ دینے کے لئے کیونکہ وجی تو بلکہ بلکہ بھی انتظار کرنے کو تیار نہیں تھا اس کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی شدید بھوک لگی ہوئی تھی تو یہاں پر میں نے جناب جل جلدی پہلے تو بچوں کے لئے برگرز بنا دیئے تھے سمپل ہی ائر فرائر میں میں نے دو پیٹی نکالے تھے اور وہ میں نے ائر فرائر میں رکھ دیئے تھے اس کے بعد جی میں نے یہ اتنا سے بند گرم کیے تھے اور اس کے ساتھ جی یہ سارا کچن جو ہے وہ میرا بکھرا ہوا تھا کیونکہ ماشاء اللہ آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں جوائنٹ ساملی ہے تو جب گھر میں عورت بھی لوگ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے چیزیں یوز ہوتی ہیں اور یہاں جی آیت نے مجھے کہ اس کو چیز بھی جو ہے کھانا ہے مجھے بہتنا گھبرات ہو رہی تھی میں اس کو بول رہی تھی کہ تم بلکل سادہ سکھا لو کیونکہ ابھی کوئی بھی چیز جو ہے وہ میں نے نہیں نکالی بھی لیکن جس کو ہر چیز ہی جو ہے چاہیے ہوتی ہے تو یہاں پر خیر پھر اس کی ضد کے میں نے اکارڈنگلی جناب چیز نکالا اس کو شرٹ کیا جب تک میرے پھر برگر پیٹی بھی میرے ہو گئے تھے یہ دیکھیں یہ آیت کر رہی ہے میرے ساتھ اور بہت سمپل طریقے سے میں نے مائیو مسترڈ اور جو ہے گالک لگایا تھا چلی گالک ساوس چیز جو ہے وہ میں ایک تو برگر کے اوپر ڈال دیتی ہوں اور دوسرا جی پیٹی کے اوپر بھی ڈال کے نا تھوڑا سوس کو میں گرم کر لیتی ہوں تو بڑا اچھا سا ملٹ ہو جاتا اور بڑا اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا جی برگر کے اندر تو یہاں پر بچوں کو تو جناب میں نے بس یہی دے دیا تھا اس کے ساتھ ساتھ جی میں آج گروسٹی کرنے کے لے گئی تھی اور آپ سب سے میں ریکویسٹ کروں گی جی ہمارا جو پاکستان ہے بہت سفر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ آزمائش آئی ہے جی سلسلاب کی سندھ پورا تباہ ہو گیا ہے اور جتنا بھی اوپر پنجاب ہے وہاں لوگ بہت سفر کرے ہیں آپ یقین کریں کہ جتنی ویجیٹیبلٹی سب اتنی کوئی خراب ہوئی پڑی تھی ان کے پرائزز اتنے زیادہ انکریز ہوئے تھے اور پہلے تو میرا دل نہیں تھا کہ میں لوں لیکن جی فوراں سے میرے دل میں آیا کہ اللہ رحم کرے ہمیں تو یہ میاثر ہے لیکن وہاں پر جو لوگ ہیں وہ کھانے کو گھر کو کپڑوں کو ہر چیز کو ترس رہیں جی فصلے تباہ ہو گئی ہیں ہر چیز خراب ہو گئے تو جو لوگ بھی ان کی مدد کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں اور ہم لوگوں کو چاہیے جی کہ ہم لوگ اس مشکل وقت میں اپنے ملک پاکستان کا ساتھ دیں اچھا یہاں پر میں نے کیا کام کیا تھا جی چیز کو پیٹی کے پر ڈالا تھا یہ فرائر میں اور تین منٹ پہلے میں نے وہ بھی ڈال دیا تھا تو یہ اچھے سے ملٹ ہو گیا تھا اور بچوں نے تو یہی کھا لیا تھا بہت سمپل طریقے سے میں نے برگر بنایا تھے شدید میرے پیروں میں در دو رہا تھا کیونکہ اس کے بعد جی مجھے اپنا اور اپنے ہزبنڈ کے لئے ڈینر بھی بنانا تھا تو انہوں نے بھی جناب مجھے آج ہی فرمائش کرنی تھی روش کی پشلتی ہے چار دن سے کوشش ہو رہی تھی جی مٹن آ جائے اور روش بن جائے تو خیر اب لیٹ اتنا ہو چکا تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں ہاف کے جی گئے بھی بنا لیتی ہوں تو بچہ کو کھانا دینے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں سب چیزیں بھی پیکڈ ہیں کچھ بھی نہیں نکالا ہر چیز جو ہے نا وہ مجھے شاپر میں سے نکالنی پڑ رہی تھی اور اچھا میں یہاں پر بنا رہی ہوں جی دم پخت ٹھیک ہے اور پہلے مجھے روش بنا رہا تھا لیکن جب میں وہاں پر سے مجھے ٹیمارٹر نہیں ملے تھا اور گھر آئی تو یہی کی ٹیمارٹر پڑھا باتا تو روش تو بن نہیں سکتا تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں دم پخت بنا لیتی ہوں کیونکہ یہ بھی انہیں بہت زیادہ پسند ہے تو یہاں پر جی میں نے کیا کام کیا ہے لیا ہے جی آئل اس کے اندر جی میں مٹن ڈالوں گی اور ڈالوں گی سالٹ اور اس کو کروں گی اچھے سے فرائی اچھا میں آپ لوگوں سے یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ یہ اتھینٹک ریسیپی نہیں ہے دم پخت کی وہ لیم کا بنتا ہے چربی بھی جاتی ہے بوائل ہوتا ہے جی دم پہ ہی پکتا ہے میں اس کو تھوڑا سا اپنے طریقے سے بناتی ہوں کیونکہ ہم لوگ پنجابی ہیں تو جس طریقے سے ہم لوگ کھاتے ہیں میں آپ کے ساتھ بس وہی ریسیپی شیئر کروں گی اور آپ یقین کریں یہ اتنا مزے دار بنتا ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس میں ثابت کالی مرچے ڈالی ہیں اور میں ڈالوں گی جی ایک چمچ زیرہ بس یہی مسالیں ہیں اس میں اور یہ اسی میں پکے گا گونش کے اچھلی فرائے کرنے کا میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بلکل بھی جو ہے نا ہی کھم لوگوں کو برداشت نہیں ہے تو جناب سمیل جو ہے نا وہ ختم ہو جائے تو بس اس کو اپنے سٹائل میں جی میں بنا لیتی ہوں اور یہ بہت ہی مزے دار بن جاتا ہے تو یہاں پر میں کیا کام کروں گی اس کو کروں گی جی اچھے طرح سے فرائے اور اس کے اندر جو ویجیٹیبلز جاتی ہیں ان کی میں اچھے طریقے سے جی میں نے ان کو واش کر لیا تھا اور ان کی جی میں اب کرنے لگی تھی کٹنگ تقریباً یہ آئی تنگ دس ساڑھے دس بجے کا ٹائم ہو چکا ہوا تھا اور ہز بیٹ نے بولا تھا بارہ بجے تک آئیں گے تو میں بڑا ریلاکس موڈ میں تھی میں نے کہا کہ چلیں پک جائے گا لیکن تھکن آپ یقین کریں اتنی کوئی زیادہ مجھے تھکن ہو رہی تھی یہ گروسٹی کے چکر میں میں دو دن جو ہے ولوگ بھی بنانی پائی کہ اب گئے تب گئے اور کب گئے لیکن میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آہ دیفینیٹلی جو کچھ بھی ہے نا میں نے یہ ولوگنگ والا کام اپنا ضرور کرنا ہے اور آپ سے کنیکشن جو ہے نا وہ میں نے بنا کر رکھنا ہے تو یہاں پر جی میں نے جو چیزیں ہول لے رہی ہوں نا یہ پوری پوری ڈالیں گی لسن کو چھیلنا نہیں ہے میں نے پیاس کے صرف چھل کے اتارنے ہیں تین سلائس میں نے لیمو کے لیے ہیں دس سے بارہ عدد میں نے ہری مرچے لی ہیں ایک آلو لیا ہے ایک لیا تھا جی ٹی مارٹل یہاں پر میں نے کیا کام کرنا ہے گوشت کو اچھے طریقے سے فرائی کر لینا ہے اور یہ ساری کی ساری ویجیٹیبلز جو ہے نا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دینی ہے اور پانی لگا کے میں نے اس کو لگانا ہے جی دم جن لگوں کے پاس مٹی کی ہانڈی ہونا وہ اس کو مٹی کی ہانڈی میں بنائیں آپر جی میں کیا کام کرنے لگی ہوں ڈھککن لیا ہے میں نے اپنی ہنڈیا کا اور اس کے ساتھ مجھے آٹے کے ساتھ دم لگانا ہے اچھا میں جب اس طرح کی کوئی کوکنگ کری ہوتی نا مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ آٹا جو ہے نا وہ ویسٹ نہیں ہونا چاہیے تو اس کو ویسٹ بالکل نہ کیا کریں اس طرح کا جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں نا تو جو آٹا اترتا ہے اس کو پلیز آپ پرندوں کو ڈالا کریں اور جی کھانے کی کوئی بھی چیز آیا نہ کیا کریں بار بار بتاتی ہوں بار بار جو ہے اس چیز کو میں ہائلائٹ کرتی ہوں کیونکہ جی یہ میری عادت ہے اور پتہ نہیں کیوں میں دل کرتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں یہاں پر کھانے کو تو میرے دم لگا دیا تھا بچوں کے سونے کا ٹائم ہو گیا تھا اور جی یہاں پر میں وراری تھی پی ڈی آشو اور یہ ابھی بھی خرید کے لائی تھی اور آیت کو بڑے شوق چڑھے ہوئے تھے جی پینے کے بہت زیادہ کمزور بھی ہوگی ہے تو میں لے کر آئی تھی میں نے کہا کہ چلنے دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کے فرق اس کو پڑھتا ہے یا نہیں تو یہاں پر بس آیت کے لیے پی ڈی آشو اور بن رہا تھا اور میں نے تھوڑا آرام کر لیا تھا اس کے بعد اس کے بعد جی یہ میں تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد کچن میں آئی تھی دم میں نے کھول دیا تھا اور یہ آٹا آپ کو دکھا رہی ہوں جس کو سائیڈ پہ کیا تھا صبح چڑھیوں کو ڈالوں گی یہ تھا جی میرے روش کا فائنل سوری روش کہہ رہی ہوں دم پخت کا فائنل لک ایکچلی دونوں چیزیں ایک ہی طریقے سے بنتی ہیں تو بس مجھے تھوڑی سی کنفیوزن ہو رہی ہے ویڈیو دیکھ دیکھ کے تو یہاں پر جی بہت 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 مزکہ بنتا ہے پھر بتا رہی ہوں جی اثنٹک ریسپی نہیں ہے لیکن جی امیزنگ ریسپی ہے اچھا جی اس کو ڈش آؤٹ کریں آپ کسی تھال میں پلیٹر میں پلیٹس میں اس کا اس طرح سے مزا نہیں آتا اوپر آپ چھڑکیں جی گرم مسالہ اور یہ تھا جی فائنل لک میرے دم پخت کا تو ہوتفولی آپ لوگوں کو یہ ولوگ بہت پسند آیا ہوگا دعاوں میں جی آپ نے یاد رکھنا ہے بھولنا بالکل نہیں ہے ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ